حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک حدیث کے بارے میں پڑھیں گے جو امام ترمزی میں بھی ہے جس کا حوالہ میں آکر آکے آپ کو بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان پر زمین کے درمیان ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر ہم لائٹ کی سپیٹ سے بھی اپنی صرف اپنی ملکی وے کو پروک کروس کرنا چاہیں تو ہمیں تقریباً ایک لاکھ سال لگیں گے اور پھر بھی ہم وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا فاصلہ ہوگا جو جنت کے درمیان دو درجوں کے درمیان پایا جاتا ہے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہ جنت کتنی بڑی ہوگی اور درجے کے ادبار سے فردوس آلہ جنت ہے یعنی کہ وہ سب سے جو سب سے اوپر جو درجوں میں آتی ہے اس کا جنت کا نام ہے فردوس اسی لئے شاید آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں فردوس میں جگہ آتا فرمائے مطلب یہ کہ آپ اس جنت میں سب سے آلہ مقام ملے اسی سے جنت کی چاروں مہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر آرش ہے یعنی اسی کے اوپر آسمان ہے لہذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کیا آپ جنت مانگتے ہیں تو جنت تو مانگتے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے آلہ مقام عطا فرمانے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو جنت فردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے یہ سننا ترمزی میں نمبر پچیس اکتیس حدیث ہے اور جنت کا وصف اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ یہ کتاب کا نام ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور جنت فردوس میں آلہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین